زی صاحب اگلا جو میرا سوال ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ سے بہت سے جگہ بہت سے مبالک میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی ہے تو عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے دیکھئے اکثر یہ سوال اس ٹون میں جب آتا ہے تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ ٹرینڈ کو ہم انیلائز کریں گے جب ہم ہجاب کی ٹاپک پر بات کریں گے ٹرینڈ یہ ہے کہ جو مرد کرتے ہیں وہ سیم چیز عورتیں کیوں نہیں کر سکتی اور یہ جیسے کہا ہوت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر چلنا تو ہم اس کنسپٹ کو بلکہ اس کی پوری بنیاد کو ہمیں انیلائز کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی ساری فیلیسیز ہیں کتنے سارے پرابلم ہیں لیکن جب ہم امیجیت سوال پر آتے ہیں جو ہے پولی اینڈری کا سوال جو پولی جنی ورڈ مردوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے اور پولی اینڈری ورڈ عورتوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے جب ہم پولی اینڈری کے سوال پر آتے ہیں تو کئی ساری آویس باتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اب اگر مان لیجیے ایک عورت کے کئی ہزبنز ہوں تین چار ہزبنز ہوں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شور ہے کہ ماں کون ہے ماں تو دکھ رہی ہے ماں ہے لیکن فادر کون ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے تعلق سے پرابلم ہوگا بٹ آج کے سوسائٹی میں یہ تو ڈی این ایٹس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے ہر دور ہر سیچویشن ہر پلیس کے لئے ہے پاسٹ میں یہ پوسیبل نہیں تھا ایون پریزنٹلی کیا گاؤں گاؤں میں ہمیں ڈی این ایٹسٹنگ سینٹرز سیٹ اپ کرنے ہوں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی ڈی این ای ریپورٹ کے ذریعے فادر کون ہے معلوم کیا جائے آخر میں کون فادر ہے پرگننسی کے اندر کون کیا کرے گا مان لیجئے ماں پرگننٹ ہے تو تب کون کیا کرے گا پوششن اٹھ رہا ہے اور وہ ڈی این ای ریپورٹ جو آ رہی ہے وہ کتنی ریلائے کر سکتے ہیں کتنی ساری ڈفیکلٹیز ہیں کیا بار بار ڈی این ای ٹیسٹ کے لئے لے جانا ہوگا تو اس میں بھی کئی سارے پروبلمز ہیں اور کئی سارے سکون کے فیکٹرز نہیں موجود ہیں نہیں یہ آپ نے ملکل صحیح کہا کیونکہ ابھی کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ریپورٹس آتی ہیں یہ زیادہ تر ریلائیول نہیں ہے اگر مان لیجئے پولیجینی ہے یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بھی بھی ہے اس سینیریو میں کلیرلی ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے مطلب اس میں کوئی confusion یا بیت منانی یا اس طرح کا disturbance موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک فرس فیکٹر ہو گیا اور یہ بہت کومن سنس سے ایک سامنے دکھنے گا رہا فیکٹر ہے سیکنڈ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو menses بھی آتے ہیں has menses بھی آتے ہیں اور یہ سائیکلز کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ایک نون فیکٹ ہے کہ کئی ہارمنل چینجز کی وجہ سے کئی سارے بیہیوریل چینجز ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اب اس situation کے اندر جیسے مثال کے طور پر PMS premenstrual syndrome یہ ایک بہت بڑا problem ہے کئی ساری عورتوں کے لیے تو اس situation میں وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے یہی possible نہیں ہوگا وہ اپنے ایک husband کے rights کیسے ادا کریں وہ سارے husbands کے rights کیسے ادا کریں وہ pregnancy کے اندر بھی problems ہوتے ہیں disturbances ہوتے ہیں delivery کے بعد بھی ہوتے ہیں feeding کے دوران بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے اور stages پر بھی ہوتے ہیں یہ سب کیسے balance out ہوں گے thirdly ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ by nature ایسے کئی ساری studies ہیں جو human brain کے تعلق سے اور brain کے certain portions کے تعلق سے جس سے یہ identify کیا گیا ہے کہ man by nature اس کے sexual drive عورتوں سے زیادہ ہوتی یہ بھی ایک factor ہے مان لیجئے ایسی کوئی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ husbands ہو اور سب کے سب مان لیجئے loyal ہے پوری طرح سے یعنی کہ کوئی external factors میں involved نہیں ہے لیکن پھر بھی there are certain studies there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کر سکتی ہے وہ develop کر سکتی ہے جو بعد میں اپنے husbands کو بھی transmit کر سکتی ہے یہ کئی سارے factors ہیں besides جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئی society مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو practice ضرور کرتے ہیں polygyny جو ہے ایک مرد کی کئی بیویاں لیکن human societies نے human history کے اندار polyandry کے concept کو largely rejectی کیا ہے آپ کو کوئی rare instance کہیں دکھے گی جہاں کوئی polyandry کی بات ہوتی ہو باقی normally یہ خود ایک illogical چیز ہے یہ سوال صرف اس وجہ سے اٹھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں آئی فیل یہ کمپیٹنگ رول نہیں ہے بلکہ ایک کامپلیمنٹری رول ہے جو husband اور wife کا رول ہے یہ کامپلیمنٹری رول ہے اور ہم انشاءاللہ اس چیز کے تعلق سے اور بہت ساری ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے جب ہم ہجاب اور اس طرح کے ٹاپکس پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ یہ کس طرح سے society نے اسے مسانڈرسٹینڈ کیا ہے یہ پورے concept کو مسانڈرسٹینڈ کیا ہے اور جس کے وجہ سے یہ طرح کے سوالات آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہم اس تعلق سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیولوجکلی فیزیکل طور پر جسمی طور پر ایک عورت کے اگر ایک سے زیادہ husbands ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی ان سب کے طرف کیسے پوری کریں گے مثال کے طور پر ایک عورت کا اور مرد کا فیزیکل سٹرکچر سیم نہیں ہے عورتوں کو periodic menses آتے ہیں اب یہ scientifically ثابت ہے کہ menses کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ان کی hormonal conditions different ہوتی ہیں اور hormonal changes کی وجہ سے کئی سارے psychological changes بھی آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ pre-menstrual syndrome PMS یہ کامن چیز ہے جو کئی عورتوں کو افیک کرتا ہے اب یہ ساری situation کے اندر وہ عورت کے لیے خود ایک challenge ہوتا ہے اس دوران کہ وہ اپنے husband کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اسلام نے اس دوران عورتوں کو protect بھی کیا ہے جیسے مثال کے طور پہ اسلام کے اندر divorce کے جو laws ہے تو husband کو restrict کیا ہے کہ husband wife کو menses کے دوران divorce بھی نہیں دے سکتا in consideration to her disturbed situation to her changed circumstances اس کی جو hormonal situation الگ ہے اسے consideration کرتے ہوئے وہ husband کو روکا گیا ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کی اگر ایک سے زیادہ husbands ہوتے وہ کیسی اپنی duty فلفیل کرتی وہ سارے husbands کی طرف تیسا پوائنٹ یہ ہے کہ آج studies نے ثابت کیا ہے کہ کچھ portions جو brain کے اور human brain میں مردوں اور عورتوں کی brain کے difference کے تعلق سے میں آپ کو تفصیلن بعد میں انشاءاللہ حجاب کے تعلق سے جب discussion ہوگا تب بتاؤں گا یا عورتوں کے job کرنے کے تعلق سے جب discussion ہوگا تب میں بتاؤں گا لیکن اگر اب ہی ہم ایک point دیکھتے ہیں ایمک دلا نام کا ایک region ہے brain میں جو مردوں میں عورتوں سے بڑا ہوتا ہے experts یہ بتاتے ہیں کہ اس region کی وجہ سے مردوں کے اندر جو sexual drive ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے generally اس کے observational data بھی available ہے اس کی کئی ساری studies ہے جس سے conclude کیا گیا ہے لیکن فیلحال ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک indication ہے additionally to ponder about سوچنے کے لئے ایک اور کہ اگر مان لیجی کہ کوئی عورت ہے اور اس کے ایک سے زیادہ husbands ہیں اور سب کے سب مان لیجی کہ پوری طرح سے loyal ہے مطلب کہ کوئی بھی اگر اس marriage کے باہر اگر relations یا غلط طرح کے تعلقات نہیں کرتا سب کے سب loyal ہے تو بھی there are great probabilities کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کریں خود develop کریں اور پھر آخر میں وہ ان husbands کو بھی transmit کر سکتی مطلب یہ بھی ایک study ہے تو یہ چیز کے تعلق سے کئی سارے observational data ہمیں مل رہا ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو human society میں پریکٹس کیا رہی چاہے کوئی مانتا ہو یا illegitimate قسم کا format ہو چاہے وہ ویسٹ والا format ہو چاہے وہ غلط طرح کی چیزوں کا format ہو یا مان لیجئے کہ کہ سیریل پولیجن ہوتی جہاں بار بار سیکشل پارٹنرز لوگوں کے چینج ہوتے ہیں کوئی پیوری مناغمی society دکھتی تو نہیں لیکن پولی انڈری ان comparison اس کے ہمیں practicing جو practice کرنے والی societies آپ کو شاہد ہی کابل ہے ذکر ملے کوئی چیز بائی چانس ہوگی جس کو ہم mention کر سکیں لیکن جنرل یومن سوسائیٹی نے پولی انڈری کو ریجیکٹ ہی کیا کیونکہ یہ بالکل غلط چیز ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے وہ سامنے آنے کے بعد پھر جس بکاوز آف پروگرامنگ یا برین واشنگ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز پچاس سو بار کہہ دی جائے یا بچپن سے مان لیجئے کوئی چیز مانتا آیا ہے یا جیسے مثال کے طور پر جب لوگ مانتے بلکہ اتنے سارے نہیں اگر ایک بھی پروبلم کا سیلیوشن یہ ہوتا تو بھی قابل غور بات بن جاتی تھی لیکن جب اتنے سارے پروبلم کا سیلیوشن انٹرنیشن الگ الگ سوسائیٹیز الگ الگ سکمسٹانسز میں دکھ رہا ہے تو پھر انہیں اس چیز کے بعد یہاں پر اسے بدنام کرنے کا ٹاپک نہیں بنانا چاہیے کہ مسلم کو بدنام کرنے کے لئے یہ ٹاپک جیسے کہ استعمال کیا آتا ہے بلکہ رادر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو آئی ہے یہ بات کہنا جو وزڈم ہے جو ریسٹرکٹڈ اور ریگولیٹڈ پولگومی دکھ رہی تو وہ وزڈم ہمیں کس سے کنیک کر رہی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ یہ چیز پر پہنچے کہ آخر میں یہ سب آیا ہے تو کس سورس سے آیا ہے اور وہ سورس سے اپنے آپ کنیک کرنے ہی کوشش کریں اور یہی ہمارے سارے پرابلم چاہیے دنیا کی پرابلم ہو چاہے دنیا کی زندگی کے بعد کی لائف کا پرابلم ہو اس کے سلیوشن ہمیں وہی پر ملیں گے کہ ہمارا ریلیشن ہمارے کرییٹر کے ساتھ صحیح ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سمجھ سکیں اور اس کے مطابق یہ سارے فل پا سکیں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اسی انڈیپنڈنس سوچ کے ساتھ دیکھا ہوگا اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس اور آپ کے جو سوالات تھے ان کے سیڈ سکٹری آنسرز آپ کو ملے ہوں گے